بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے اپنے سیکنڈ لاسٹ پارٹ آف کیس رپورٹ کی یعنی کہ آج ہم میں آپ کو بتاؤں گی what is case formulation کیس فارمولیشن کیا ہوتی ہے یہ کچھ رپورٹس میں بہت ضروری ہوتی ہے کچھ جو سی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ اس پر فوکس نہیں کرتے لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں اور کیس فارمولیشن جو ہوتی ہے وہ important part ہوتی ہے case report کا اب case formulation کیا چیز ہوتی ہے اس کا میں simple introduction آپ کو دیتی ہوں سب سے پہلے case formulation case conceptualization can be thought of as any way of helping a client understanding what their difficulties are where they originated and what keep them going یعنی کہ اس میں ہم نے client کو ایک چھوٹی سی brief سی summary یا بیف سا formula دینا ہوتا ہے جس میں client کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ difficulty کیا ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کس طرح سے چلتی جا رہی ہے یعنی کہ آپ نے ایک model draw کرنا ہوتا ہے ایک model ہوتا ہے اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے اپنے client کو کہ جی یہاں سے آپ کی problem شروع ہوئی تھی یہ چیزیں آپ کی problem میں contribute کرتی تھی اور یہ چیزیں آپ کی problem کو برقرار رکھتی تھی اور یہ چیز تھی جو آپ کو problem سے بچاتی تھی اور یہ کس طرح سے چلتی جا رہی ہے تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس سارے process کو ہم کہتے ہیں case formulation اب case formulation جو ہے case formulation is one method of client and therapist coming to share understanding of the difficulty یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ therapist اور client جو ہے وہ difficulty کو understand کرتے ہیں اس سٹیج کے اوپر یعنی کہ اس case formulation میں ٹھیک ہے the formulation contextualize the difficulty making its origin and maintenance understandable یعنی کہ اس کا origin start کہاں سے ہوا یہ بھی پتا چل جاتا ہے case formulation میں اور اس کو maintain کیسے ہو رہی ہے یہ disorder یا disease آپ کے اندر یہ بھی case formulation میں بہت اچھی سیس clearly سامنے آ جاتی ہے اب جی case formulation are the best completed collaboratively with the client position as the expert in themselves یعنی کہ دیکھیں آپ نے اگر client کو یہ بات سمجھا دی کہ آپ کی problem شروع کہاں سے ہوئی اور اس کو کونسی چیزیں maintain کرتی ہیں اور یہ کس طرح چلتی جا رہی ہے تو basically آپ client کو independent کر رہے ہیں آپ client کو بتا دیتے ہیں کہ جی وہ کہاں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے اور کہاں سے وہ اپنی practice کو کس طرح سے modify کر کے اس disorder سے نکل سکتا ہے ٹھیک ہے تو case formulation میں نے جیسے کہ پہلے کہا بہت important چیز ہوتی ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے لیکن اس کو لکھنا اتنا مشکل نہیں ہے اس کو لکھنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے وہ میں آپ کو اپنی upcoming video میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں اس کے components ہوتے ہیں یعنی کہ components of the case formulation اب ہم ان کو دیکھتے ہیں case formulation often have five ingredients یعنی کہ case formulation جو ہوتی ہے وہ پانچ چیزوں سے بنتی ہے سب سے پہلی presenting complaint پھر پری ڈیسپوزنگ فیکٹر participating factor perpetuating factor and protective factor یہ پانچ پیز ہوتے ہیں یعنی کہ five پیز ہوتے ہیں جو کہ case formulation میں helpful ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں presenting problems کی presenting problems ان basically آ جائیں گے symptoms اور complaints جو کہ آپ کا client آپ کو بتا رہا ہے ان کو سب سے پہلے لکھتے ہیں ٹھیک ہے then ہم لکھتے ہیں predisposing factors predisposing factor ہوتا ہے which made the individual wall and waiver to the problem یعنی کہ کون سی ایسے factor تھے کون سی ایسی چیزیں تھیں جو اس کو اس problem کی طرف دکیل رہے تھے یا اس problem کی طرف لے کر جا رہے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوتے ہیں predisposing factor ہارے پاس ہے participating factor participating factor زہری بات ہے وہ اس problem کو participate کریں یعنی اس problem کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں یعنی کہ which trigger the problem triggers ایسے triggers جو کہ problem کو بہت زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی social setting ہو سکتی ہے کوئی بھی کسی قسم کی بھی problem ہو سکتی ہے جو کہ trigger کرتی ہوگی client کی issue کو اب ہم بات کریں گے perpetuating factors کی such as mechanism which keep a problem going اور unintentionally consequence of an attempt to cope with the problem یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے mechanism ہو جو problem کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسے unintentional consequence ہیں یا پھر کچھ ایسی وجہات ہیں جو کہ اس problem کو کیا کرتی ہیں مطلب حل کرنے کے لیے ہی client use کر رہے ہیں لیکن وہ اس problem کو اور بڑھا دیتی ہیں جیسے کہ client کہتا ہے کہ مجھے negative thoughts آتے ہیں یا مجھے زیادہ thoughts مطلب بہت زیادہ thoughts آتے ہیں تو وہ کیا کرنا شروع کرتا ہے overthinking شروع کرتا ہے اب overthinking کیا کرے گی زیاری بات ہے وہ participating factor ہے وہ پرپوچیٹ کرے گی وہ problem کو اور زیادہ بڑھائے گی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں protective factors کے اوپر کی protective factors کیا ہوتے ہیں یہ سب سے positive factors ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں factors are condition or attribute skill strength, resource, support or coping strategies in individual, family, communities or large society that help people to deal more effectively with the stressful event and mitigated or eliminate risk in the family or community یعنی کہ یہ جی کیا ہے defense mechanism کو سمجھ لیں یا پھر جی یہ ہماری جو ہے shield ہوتی ہے ہمارے protective factors ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسے skills ہو سکتے ہیں ایسی strength ہو سکتے ہیں resources ہو سکتے ہیں یا ایسے members ہو سکتے ہیں ہماری society یا family کے جو کہ ہمیں support کرتے ہوں جو کہ ہمیں coping mechanism دیتے ہوں یا ہمارے اندر جو ہے وہ motivation کو create کرتے ہوں تو وہ ہماری کیا ہوتی ہے protective factor لیکن client کا سب سے important protective factor جو ہوتا ہے وہ اس کی insight ہوتی ہے اس کو اگر اپنی problem کا پتہ ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی اس چیز کو coop up کر لیتا ہے اب کچھ ایسے پانچ factors میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ protective factors کے طور پر کام کرتے ہیں commonly use ہوتے ہیں protective factor ہوتے ہیں سب سے پہلے parental reliance ہوتی ہے دوسرا ہے جو کہ کسی client کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں بہت زیادہ important ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھی میری آج کی بہت simple سے ویڈیو بہت informative ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہو تو اس کو share ضرور کیجئے گا اس کے لئے میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا thank you so much ملتے ہیں next ویڈیو میں take care and Allah حافظ